سب انسپیکٹر کے سلیبس ہے جی کے کا اس کا جو ہم نے سیریز تارٹ کی تھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تو پارٹ ٹو ہم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ سیریز بڑی امپارٹنٹ ہے بہت سارے کوسٹن آپ کو یہاں سے پوچھے جانے ہیں تو بہت زیادہ ایفورٹ بھی نہیں دینے کی ضرورت ہے بلکل نارمل جیسی چیزیں ہیں یہ آپ کو صرف ایک دو ایک گھنٹے میں ایک ڈیٹھ گھنٹے میں سب کچھ یہ دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیں گے اور آپ اچھے سے اس کو گراسپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے اپنے ٹاپک کی اور جو کہ آج ہمارا ہے ریجنل آرگنائزیشن تو ریجنل آرگنائزیشن ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہے کیا ریجنل آرگنائزیشن تو اگر ہم ریجنل آرگنائزیشن کی بات کریں تو ہم یہ کہا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک انٹرنیشن آرگنائزیشن ہے کیونکہ اس میں بھی کنٹریز ہوتی ہیں اور ان کے انٹرنل میمبرشپ ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ پولٹیکلی اکنامکلی آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور ایسے جڑی ہوتی ہیں کہ ایک نیشن سٹیٹ لگتی ہے جیسے آپ کو میں اگزامل دیتا ہوں یورپین یونین کی اب یورپین یونین آپ دیکھو بہن تو وہ ٹوانٹی سیون کنٹری کا ایک گروپ لیکن یورپین یونین ایز ای ہول ایک یونین دکھ رہی ہے اور ون نیس کی فیلنگ آ رہی ہے اب یہ بنائی بھی اسی لیے گئی تھی کہ ون نیس کی فیلنگ لوگوں کے بیچ میں رہے کیونکہ آپ دیکھو جب نائنٹین فورٹی سیون نائنٹین فورٹی فائو کے بعد جب نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ آیا کہ الگ الگ سٹیٹ ہوں گے حالانکہ اس سے پہلے نیشنز تھی لیکن ایسا نہیں تھا یہ انویجنز بار بار ہوتے تھے اور ساری چیزیں ہوتی تھی اس کے چلتے کیا ہوتا کہ لوگ بڑے پرابلم فیس کرتے تھے لیکن نیشن سٹیٹ آیا اور اس کے بعد یو این نو جو کہ سیٹ اپ کیا گیا تو پھر یہ نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی آئی کہ کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر بھی انویجن کرے تو اسے پوچھا جائے گا بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کا کیوں کر رہے ہو ایسا یہ سارا ایسے ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسی جو شو کرے گا تو کہیں نہ کہیں اسے پوچھا جائے گا تو جیسے ہم نے کہا یو این ایسی جو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہاں پہ جیسے جیسے آپ ابھی دیکھ لو کہ یہاں پہ فلسطین کا معاملہ کبھی ہو جاتا ہے تو یو این ایسی میں مسئلہ چلا جاتا ہے کبھی اور بھی کسی جگہ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو یو این ایسی وغیرہ جیسے کہیں پہ بھی کہیں پہ کنفلیکٹ ہو کہیں پہ بھی کچھ پرابلم ہو تو یہ ایسی بیزی باتیں ریزیلیشن جو ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن یو اے نو بنائی گی لیکن ریجنل آرگنیزیشن کیوں بنائی گی یہ اس کی ایسی کوئی باڑی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو یہ پوچھیں کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ایسا پرپس نہیں ہے لیکن ہاں پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بنائی گی کیوں آپ دیکھو کہ اب دیکھیں جیسے ہم انڈیا ہی کی بات کریں تو انڈیا ایک کنٹری ہے جو کہ 1947 سے پہلے افغانستان سے لے کر کہاں تک کنیا کماری اور وہاں سے بنگلہ دیش اور میامار کبھی کچھ حصہ اس میں تھا یہ انڈیا تھی اور کچھ حصے میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا یہاں تک سمنٹ کر پہنچ گئے کہ دلی کا کچھ حصہ ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ امانگ دہلی کا کچھ حصہ ہی انڈیا رہ جاتا تھا تو اوکے تو کیا تھا کہ یہ ایسے ہی یہ نہیں کہ کبھی سنٹرل ایمپائر جسے میں نے آپ کو ہسٹری میں پڑھایا کہ ختم ہوتا تھا تو دہلی کا باقی سارے لوگ اپنا اپنا حصہ لوگ ڈون لیتے تھے ہیدر آباد والے الگ چلے جاتے تھے گجرات والے الگ چلے جاتے تھے وہاں کشمیر الگ راجہ کے انڈر چلا جاتا تھا تو دہلی کا کچھ حصہ ہی انڈیا کہلا تھا تو اب یہ تھا کہ اب اس کے بعد نیشن سٹیٹس کا کنسپٹ آیا کہ اب انڈیا کی ایک ٹریٹری ڈیفائن کی گئی کہ کہاں سے کہاں تک انڈیا ہے پھر یہاں پہ ڈیوائیڈ ہوا جیسے نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا کے تین حصے ہوئے جیسے انڈیا ہوا پاکستان نائنٹین فورٹی سیون میں اسٹیبلش ہوا اور پھر نائنٹین سیون میں پاکستان کے بھی دو حصے ہوگی بنگلہ دیش اسٹیبلش ہوا ابھی بھی آپ دیکھو کہ مرے کنفلکٹ چل رہے ہیں ابھی بھی اگر اسٹرن نارکھ اسٹیٹس کو آپ دیکھو تو ناغلینڈ کا ایشو ہے سکم کا ایشو ہے یہ سارے ایشوز چلتے ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھو کہ وننیس کی فیلنگ جو کنٹری کے اندر یہ جو ہوتا تھا ہم ہے انڈیا کا کہ ہم وننیس ہو جنہیں کہ پورے انڈین یہ فیل کریں کہ ہم انڈین ہیں اور پھر ایسے کنٹری گرو کریں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کنٹری میں لے کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں اسی طرح سے اگر آپ اور ہماری نیورنگ کنٹری کو دیکھو تو پاکستان کو تو وہاں پہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کوئی سندھی کہلاتا ہے کوئی پنجابی کہلاتا ہے کوئی بلوچستان تو ایسی کنڈیشن ساری جگہ پہ ہیں ابھی یہ کیوں آیا کیونکہ کنٹریز کے اندر ابھی لوگوں کا خاص کر ایسٹرن کنٹریز جو ہیں ابھی یہ سیٹ اپ بنا نہیں ہے لوگوں کا لوگ ابھی بھی وہ پرانے حساب میں جیسے اب یہاں پہ لوگوں کو جھڑنے کے بہت سارے میڈیم ہوتے ہیں جیسے کبھی لوگ لینگویج کے بحث پر جھڑتے ہیں کبھی لوگ ریلیجن کی بحث پر جھڑتے ہیں کبھی لوگ ریجن کی بحث پر جھڑتے ہیں تو کبھی لوگ نیشن سٹیٹ اب بہتر ہے کہ لوگ نیشن سٹیٹ کی نصفت پر جھڑیں تو اس طرح سے یہ یونین جو ہیں کہ آپ اس میں کیوں کہ آپ دیکھو اگر کسی کنٹریز کا آپ نے ڈیوائیڈ کیا تو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے جیسے کشمیر کی ہم بات کر لیں انڈیا کو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ حصہ ہوا انڈیا باکستان کے ڈیوائیڈ سے وہ کشمیر ہوا یا پھر بنگلہ دیش ینے کے آسم ہوا بنگلہ دیش یا ویسٹ ویسٹ بینگال ہوا یا پنجاب ہوا دیکھیں یہ سارے ایشو یہ کچھ سٹیٹ ہیں انہوں نے کتنا ایشو فی گیا کتنے سال کچھ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا اپنے سامنے تو دیکھ رہے تھے اتنا وہ جو گردوارہ تھا وہاں پہ لیکن جہاں نہیں پا رہے تھے حالانکہ ریلیجیس لی ان کے لیے کتنی بڑی سگنیفیکنس کی بات تھی اس کی لیکن چونکہ یہ بارڈر کی ٹینشن تھی تو یہ جا نہیں سکتی ابھی بھی دیکھو پاکستان کے لوگ کبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ اجمہر آ جائیں نظام ادینہ ابھی پیسلے دن ہوں یہ بات ٹال گی تھی کہ یہاں لوگ آتے ہیں لوگوں کی belief system ہوتا ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو نہیں نہیں آسکتے ہیں کیونکہ because after political tension یہ ساری چیزوں کے چلتے لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے یورپ میں آپ دیکھو یہاں پہ کوئی political tension اتنی نہیں ہے all though ان کے اندر اتنے بھی conflicts ہیں تھے پہلے لیکن اب وہ کیا ہیں as a single اب وہاں پہ ایک country سے دوسری country سے جانا ہے تو ایسے ہی جانا ہے جیسے سری نگر سے آنتناک چلے جانا ہے یا پھر یہاں پہ جمعوں سے دہلی چلا جانا ہے بس ایسا ہے ان کے ہاں ایک hard show کرنا ہے all india permit ہونانا ہے یہ جیسے ہمیں یہاں پہ all india permit ہوتا ہے وہاں پہ ان کے لئے all European union permit ہے تو چلو بھائی گاڑی لے کر چلتے چلو تو کوئی ایسا کتنا flexibility ہے ان کے بیچ میں border ہمارے بیچ میں border تو border چھوڑو یہاں پہ cities کے بیچ میں کتنی ساری problem ہوتی ہے due to security reason لیکن وہاں پہ آپ دیکھو آپ European union کی دوست countries اٹھالو تو دونوں کے بیچ میں ایک line ہے اور line کے اس side سے ایک country line کی دوسری side سے دوسری country ہے اور کوئی force بھی وہاں پہ ہے نہیں تو ایسی flexibility آنے اب یہ کیوں ہے کیونکہ لوگوں کے اندر ties ہوتے ہیں social ties ہوتے ہیں religious ties ہوتے ہیں تو اس سے یہ ایک تو یہ چیز promote ہونی تھی اور دوسری چیز جو اس سے promote ہونی تھی وہ کیا تھا کہ یہ نہیں کہ جب لوگ آئیں جائیں گے تو economical activities بھی بڑھ جائیں گی ابھی آپ دیکھو کہ اگر لوگ کرتار پور جائیں گے انڈیا کی جتنے بھی sick community کے لوگ ہیں تو کتنا پاکستان کی ایک آنمی کو اس سے فرق ہو فائدہ بڑھے گا اب پاکستان کے لوگ یہاں پہ انڈیا میں نظام الدین آئیں گے ازمیر آئیں گے تو انڈیا کی ایک آنمی پہ اس کا کتنا benefit پڑھے گا ایسے ایسے religious sites پہ آئیں گے تو ایک آنمی کے لیے ایک آنمی اس کے حساب سے develop ہوتی ہے tourism sector بہت بڑھتا ہے security tension بھی ختم ہوتی ہے لوگوں کے آنمی اس میں انٹرائز ہوتے ہیں تو ایسا وہ یعنی کہ ہم دیکھیں ایک وہ pro hit والی tendency جیسے ہوتی ہیں جیسے hatness کی filling جو فیل رہی ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گے religious hatness اور یہ ساری ایک brotherhood کا concept جو کہ ہمارے constitution کے اندر ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کرنے کے لیے بھی یہ ساری country یہ چاہتی ہیں کہ کس طرح سے یہ original organization کے تھرو یہ ساری چیز وہ achieve کر لیں تو stability چاہیے سب کو ایکنامیکل پھر کبھی کوئی نہیں ایکنامیکل بلاک بن جاتا ہے جیسے ہم آگے چل کر رہیں گے برکس ایک نیشن ہے ہم چار پائی نیشن ہیں تو بڑی ایکنامیکل بلاک ہے وہ جیسے رشیا ہے چائنہ ہے انڈیا ہے یہ ساؤتھ افریق ہے یہ ایسی سی country مل کر وہ بنا ہوا ہے تو کبھی یہ بنایا جاتا ہے چاہ کے تاکہ لوگوں کی social ties ہوں کبھی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں ایکنامیکل ایکٹیوٹیز ہوں کہیں پہ ایکنامیکل ایکٹیوٹیز کو کور کرنے کے لیے اور کہیں پہ ideologies کو کور کرنے کے لیے دیکھیں ابھی quad ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو تب بتاؤں گا کیوں بنایا گیا quad تو یہ ساری چیزیں تو یہ چلتے یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ساری اسی کیونکہ آپ دیکھو آپ نیشن سٹیٹ میں لوگوں کو بانڈ کر ایسا نہیں ہے کہ لوگ ادھر ادھر آنا جا سکیں جو لوگ یہ لینگٹی سسٹم ہے آپ کرنگریز میں جا رہے ہو ویزا لگا رہے ہو پاسورٹ لگا رہے ہو لیکن بالکل آسان والا وہ جو سسٹم ہے وہ وہ کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہو کیونکہ سب تو ایسے نہیں ہوتے آپ دیکھو کسی گریب آدمی کو ابھی مکہ جانا ہے مدینہ جانا ہے تو وہ اس کو اتنے سارے پیسے کرنے ہیں تب ہی جا سکتے ہیں وہ ابھی ایسے تو نہیں جا سکتے کیونکہ لگو ایراؤنڈ فائو لیک کے قریب اس کو سپینڈ کرنا ہے تب جا کر وہ حج کرتا ہے لیکن اس کے بریکس اگر آپ ایراک والے کو دیکھو گئے تو اس کو اتنے زیادہ پیسے سپینڈ نہیں کرنا ہے یا پھر سعودی آرہ والے کو دیکھو گئے اگر اگر یہی ہمارے ریجنل سیکیورٹی کے مسئلے سے ایشیا ایشیان آرگنائزیشن ہوتی اور لوگوں کا ایسے ٹریول آسان ہو جاتا تو بائے روڈ اگ حالانکہ سیکیورٹی کے لیے وہ چیزیں بہت اچھی ہیں ضروری ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سیکیورٹی ابھی اس لیول کی نہیں ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن کہیں نہیں یہ ساری چیزیں کیونکہ اب دیکھیں اب اب دیکھیں اب ہمارے کشمیر سے ہی اگر ہم بات کریں تو ابھی حاج کے لیے اگر پانچ سو آدمی جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر تھوڑی ریلیکزیشن مل جائے اور یہ ویزا کا معاملہ آسان ہو جائے تو پانچ ہزار جا سکتا ہے تو کتنا سارا وہاں پہ سعود اگرمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا ایک آنمی کو بھی فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں ہم کچھ اگزامپل ہیں کیسی جیسے اگزامپل یہاں پہ کچھ یہ لکھی ہوئے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلی جو ان میں ہے وہ ہے افریقین یونین افریقین یونین افریقین یونین جو ہے 55 میمبر سٹیٹ کا ایک گروپ ہے اور یہ ایتھاپیا میں یہ فاؤنڈٹ ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں تو یہ لانچ ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ میں 2002 میں اوکے اور یہاں پہ کچھ پاپلر جیس جسے انکلیوڈ پاپلر ورلڈ لینڈ مارک جس میں سہارا ڈیزرٹ اس کے اندر آتا ہے نائل جو کہ دنیا کا سب سے بڑا بڑا ریور ہے وہ اس کے اندر آتا ہے تو یہ سارے جیسے آپ دیکھو دنیا کا سب سے بڑا ریور جو ہے وہ ہے نائل وہ بھی افریقہ کے اندر ہے اور کچھ کنٹریز کے اندر وہ ہے اور کچھ کنٹریز کے اندر جیسے آٹھ کنٹریز سہارا ڈیزرٹ کے اندر ہیں تو سب سے بڑا ڈیزرٹ بھی کہاں پہ ہے افریقہ میں تو اب ڈیکو اگر ان کنٹریز کے بیچ میں اچھے ٹائز ہوں گے تو کہیں نہ کہیں نائل کا اچھا یوٹیلائزیشن ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہوسکتا ہے سہارا ڈیزرٹ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بانز ہی اگر وہ ٹیکنالوجی کے لیے پہنچ جائیں تو کتنا آسان اب اگر یہ ون نیس نہیں ہوگی تو ایک کنٹری ہے کہ نہیں میں نہیں بیجوں گی اپنے پانی دوسرے کنٹری میں اس طرح سے شیئر نہیں کروں گی تو یہ اس طرح سے سہارے یہ نہیں کہ اوورال ڈولپنٹ نہیں ہوگی تو کچھ لینگویجز ہیں ان کے اندر جیسے یہ ساری یہاں پہ آپ کے سامنے لکھیں ہیں عربی کے انگلیش ہیں یہ ساری لینگویجز یہاں پہ پاپولر ہیں ان کنٹریز کے حدر ٹھیک ہے within african union there is official اب official bodies کیا ہیں جیسے peace and security council تو یہ african union ساری کنٹریز کی طرف سے سارے کنٹریز کے میمبر اس میں آئیں گے اور پین افریکن پارلیمنٹ تو پین افریکن پارلیمنٹ اگر آپ کو کے کبھی کوسٹن آنس میں بتاؤ یہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو یہ افریکن union کے ساتھ ریلیٹڈ ہے last summit جو اس کا ہوا تھا یہ نہیں کہ میٹنگ جو ہوئی تھی تھرٹی تھوڑ ہوئی تھی وہ ایتھاپیا میں ہی ہوئی تھی 2020 میں اب ہو سکتے اس کے بعد بھی ہوئی ہو لیکن ابھی جتنا میں نے چیک کیا آپ پھر سے چیک کر لیجئے گا exam کے چل دنوں پھر سے یہ observer nation کے طور پر یہ ہمارا یہ جو ہمارا میپ ہے اس کا افریکن union کا تو ہمارے سامنے یہ میپ ہمارے پاس ہے دیکھو کتنی country وہاں پہ میری تونیا سے لے کر ساؤت افریقہ یہاں میڈ آغازکر ہے سومالیا ہے ایتھاپیا ہے ساؤت سوڈان یہاں پہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میپ پہ نان میمبر جو ہیں جیسے سودی آربیا یمن وغیرہ یہ اس کے میمبر نہیں ہے سپین اس کا میمبر نہیں ہے یہ ہیں اس کے نان میمبر کنٹریز تو کچھ اس کی میمبر اب یہ پوری افریکن union ہے اب یہاں پہ سارے رسورسز کنٹریز اگر دیکھو یہ ساؤرین یہ جس طرح سے انڈیا کی گورنمنٹ ہے اب یہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ ابھی سارے سٹیٹ میں جی اسٹی قائم کرنا ہے تو کرنا ہے لوگوں کو لگانا ہے جی اسٹی لانا ہے لیکن ابھی افریکن union میں یہ بات کی ہے کہ یہ اسٹی لاؤ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ implement ہوگا کہ جس کو مرضی وہ لائے گا جس کو مرضی وہ نہیں لائے گا اپنی گھنٹری کے اندر تو یہ اتنی ساؤرین بارڈی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اپنے منوا سکے لیکن ہاں بات سیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایزیان ہے ایزیان جو کیا ہے وہ association ہے South East Nation یہ ایک ریجنل organization ہے تو یہ میں نے آپ کو کہا کیوں بنائی جاتی ہیں یہ ساری same reason کے لیے بنائی جاتی ہے more two of one vision one identity one community آٹھ اگست کو ابوزرو کیا جاتا ہے ایزیان ایزیان سیکرٹریٹ جو ہے وہ انڈونیشیا جگارتہ میں اس کی جو سیکرٹریٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ممبر نیشن جو اس کی ہیں وہ انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے فلیپینس ہے فلیپائنس ہے اور سنگاپور یہ اس کے ممبر نیشن ہے تھائیلینڈ ہے برونی ویتنام لیوز میامار برما جسے ہم کہتے تھے پہلے اور کیمبوڈیا 1967 میں اگر ہم دیکھیں ایزیان was established with the signing of the ایزیان declaration بینکک یہ آسکتا ہے کوشن آپ کو کہ کس declaration میں ایزیان کو بنایا گیا ٹھیک ہے اور پہلے پہلے اس کے پہ رہے ہیں ایزیان political security community ہے economical community تو یہ اس حساب سے تاکہ growth اور development کو اچھیو کیا جا سکے ایزیان اگر ہم بات کریں ایک سپریم policy میکنگ باڈی ہے ایزیان کی آئیس لیول کی ایتھارٹی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ direction سیٹ کرتی ہے ایشیان policies اور objectives کے ملیشی ہے اب دیکھو کتنا بڑا مارکٹ ہے وہاں پہ تو اگر اگر فری trade کریں گے اپنے trade پر یہ ساری چیز نہیں لگائیں گے تو دیکھو کتنا بڑا مارکٹ ہے اب بن رہا ہے اب دنیا میں یہ ساری جنگ چل رہی چائنا اتنی بڑی کنٹری بڑی کمپنی آئے تو ان کو بہت اچھا مارکٹ ملا ساتھ پہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے ریلیشن ہوئے تو چائنا پہ شور لیس کا افیکٹ پڑا چائنا کے پروڈیکٹ یہاں پہ تینشن ہوتی چلتے چیزیں آتی لیکن اچھا ہوتے تعلقات چائنا بھی چیز سستی مل جاتی میپ کس طرح سے گروپ کی گئی ہیں یہ میاں مار تھائی لینڈ سنگا پور ملیشیا کیمبوڈیا برونی انڈونیشیا اور فلیپ آئین سے یہ ٹی وی کلپ آف ایم بی بی ایس یہ اس کے لیے ایک ٹرک ہے ٹی وی کلپ آف آف کٹو کیونکہ یہ سمال لیٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹی وی کلپ سے اگر آپ دیکھو تھائی لینڈ وی تنام کیمبوڈیا لیوس انڈونیشیا فلیپ آئین ایم سے ملیشیا بی سے برما یہاں پہ میامار پہلے برما کہتے تھے بی سے برما اور بی سے برونی اور ایس سنگاپور تو یہ آپ کنٹریز کے نام اگر یاد رکھو تو یہ اس کے لیے ایک ٹرک ہے ایسی ٹرک آپ بنا سکتے اور میں ایک دور کے لیے آپ کو بنا کر دکھائیں گے تو اس کی سمنٹ جو سنگاپور کرنسی کرتے ہیں کتنی کنٹریز کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں آفیشل کرنسی نائن ایو میمبر سینس بلگیریا کروز کرتے ہیں ڈوناٹ یوز یورو ٹھیک ہے تو دیکھو کتنا سارا ساری کرنسی اب انڈیا پاکستان چائنا اگر ایسی یونین بن جائے اور یا سب کرنسی کو چینج کروانا اس کی کتنی ساری پرابلم میں لوگ کو فیس کرتے ہیں یورپین یونین اینٹرنل سنگل مارکٹ دو دو سسٹینڈائز سسٹم آف لا دیٹ اپلائی آل میمبر این میٹرز آر ایگری ٹو ایکٹ ایسی وان گول کیا ہے برموڈ بیس اب یہ جو یورپین یونین کی زیادہ تر کپی کر ساری یہ بنائے گئے ہیں پہلا پرانی تھی تو اب یہ ان کو دیکھتے ہوئے سب نے کہا ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے سارے نیشن نے تو یورپین یونین اب دیکھیں کیا گول ہیں اس کے پیس ویلیوز ویل بین آف آل سیٹیزن تو یہ سارے جو ہیں کمبیٹ سوشل ایکسکلیجن ڈسکرمینیشن پرموٹ سائنٹیویگ ٹیکنالجیکل پروگریس اور اگر ہم دیکھیں سوشل ٹیرٹیریل کوہیجن اینڈ سولیڈیٹری امانگ ایو کنٹریز اکنامی کلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ریچ کلچرل ویسٹرز ڈائیورسٹی بھی وہاں پہ اور ایک ہی ریلیجن کو فالو کرنے والے بھی لوگ ہیں ہالانکہ ڈیفرنٹ گین ڈیوز ہیں وہاں پہ ہم ہم بہت سارے ہو چکے ہیں وہاں بہت بن چکے ہیں وہاں پہ تو اور ہی وہاں پہ ڈائیورسٹی بن گئی ہے تو یہ ساری اب اس کے بات بریگزیٹ ہوا تھا بریگزیٹ کیا ہے ایو سے ایو کی ٹوئنٹ ایٹ کنٹری تھی لیکن بریٹن نے جو انگلینڈ ہمیں جیسے کہتے ہیں تو انہوں نے exit کر دیا ایسے تو اس کو کہتے ہیں بریگزیٹ ایو 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 میمبرشپ فی فار لیٹل ان ریٹرن تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں چلے گا تو یہ ریزن میں بھی اور بہت وہاں پہ ایک یونین تھے اب یہاں پہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدی اور نیپال پاکستان اور سرلنکا یہ ملیں اور اس کے اندر اسی طرح سے ٹریڈ کرے اور لوگوں کا آنا جانا ہو اس کے اندر یونیورسٹیز بنائی جاتے ہیں جہاں لوگ جا کر سارک کی انویل سومیٹ میں دو ہزار پانچ میں جو ہوئی تھی اس میں بنائے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ کس طرح سے کبھی کبھی اس کی سومیٹ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی بولٹیکل تینشن ہونے کی وجہ سے سومیٹ نہیں بھی ہو پاتی ہیں ہیڈ کارٹر اس کے کارٹ منڈو نیپال میں ہیں اور اگر ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ پہلے کہا آٹھ میمبر سٹیٹ اس وقت پریزن پہ یہ اس کچھ میں پہ آپ دیکھو سارا کی انڈیا ہے بنگلہ دیش بھوٹان نیپال یہ ساری کنٹریز ہیں اگر ہم دیکھیں کارپریشن کے اگر ہم دیکھیں یہ کیا ہے دیکھو ہیومن ریسورس ڈولپمنٹ اینڈ ٹیوریزم یہ چیز ہو اگر کلچر میں ڈولپمنٹ ہو نیچر ڈیزاسٹر سے بچا جائے اب دیکھو انڈیا کی کتنے سارے ریور ہیں جو پاکستان جاتے ہیں جیسے پورا سسٹم جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے پاکستان جا رہا ہے مل سکتی ہے سارک ایچیوڈ فری ٹریڈ ایریا اور اس میں کچھ اور ایرگنیزیشن جیسے ساپٹا بنائی گی سوت ایشیان پریفرینش ٹریڈنگ اب اس میں اور فتر یہ جو ہوتی رہی ساری چیز ساپٹا پھر ساپٹا فری ٹری ٹری اگریمنٹ جو ہوا اور اس کے بعد سارک یونیورسٹی بنائی گی جو اسٹیبلش سارک یونیورسٹی انڈیا میں ہی پاکستان میں انرجی ریزرو بنائی وہاں پہ سارے لوگ جا سکتے اب اس میں بھی ٹرک جو ہے ایم بی بی اسپین ایم بی بی اسپین سے آپ یاد رکھ سکتے اس کی کنٹریز کے نام جیسے کہ اس میں کیا کنٹریز ہیں ایم سے آپ یاد رکھ لو مال دیو سے بی سے آپ یاد رکھ لو بھوٹان ہے اور پھر ایس سے آپ یاد رکھ لو جو کہ ہماری شری لنکا ہے پی سے آپ پاکستان کو یاد رکھ رکھتے ہو اے سے افغانستان کو آئے سے انڈیا کو اور ایم سے رہتا ہے تو سار اچھے سے نہیں چاہینا نہیں چاہینا نہیں چاہینا یہاں پہ سٹیبلیٹی آجائے کیونکہ اس کا مارکٹ خراب ہو جائے گا اس طرح سے وہ پاکستان کو پرک کرتا رہتا ہے تو اچھے سے پاکستان بھی کبھی اگری نہیں ہوتا کبھی انڈیا ہی نہیں اگری ہوتا کچھ بریٹش اکنامیس جیم او نیل یہ پیشلی بار ایک اگزام میں آیا تھا کس نے کائن کی برکس شاید کس میں آیا تھا یہ کوششن بلکل ایسے آیا تھا کہ کس نے کائن کی ہے گروپنگ was فارملائز during the first meeting of برکس فارین منیسٹر in 2006 ساؤ افریقہ was invited برک اب یہ پہلے برک تھا اور ساؤ افریقہ جب 2010 میں ملا تو برکس بن گئی ہے چیئرمن روٹیٹ چیئرمن شیپ جو اس کی ہوتی یہ روٹیٹ ہوتی ہے پوری کنٹریز میں ہر سال کے لیے ایک ایک چیئرمن مل کر بنتا ہے اب انڈیا انڈیا is a cheer of 2021 13 2014 میں تو لیٹر نے ایک سائن کیا تھا اگریمن جس میں انہوں نے نیشنل ڈول اپنی بینک اب یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہوں کون 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 سی کنٹریز میں چائنا ہوسٹ ہے 2022 کے لیے تو یہ پیچھلی بار چائنا سارک نہیں چلنے دے رہا تھا اب برک میں انڈیا چھوٹے لیول پر بات ہیں اب ایک نامی کو ڈیویلوپ کرنا ہے تو وہاں پہ چلتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں چلتی ہے کہ there is nothing permanent only our interest is permanent تو انڈیا کو پاکستان سے انٹریسٹ ہے تو وہ بھول جائیں گے کہ ہمارے یہاں پہ بارڈر پہ یہ ٹینشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوجائیں گے ایکٹیوٹیز کے اندر اسی طرح سے انڈیا کو چائنا کے ساتھ ایکٹیوٹیز ہیں تو آ جائیں گے کبھی دوست بن جائیں گے ابھی دیکھو کبھی USA کو چائنا کے ساتھ پرابلم تھی تو انڈیا کا دوست بن گیا کبھی انڈرہ گاندی کے ٹائم پہ انڈیا سے پرابلم تھی تو پاکستان کو انڈیا کے خلاف استعمال کر رہا تھا تب انڈیا کے رشیہ کے ساتھ ٹائز تھے تو یہ چلتی رہتی ہیں جب آپ کی فارین پالسی لوگ ڈیسائیڈ کرتے تو یہ اس طرح سے چلتے رہتے ہیں یہ جی ٹونٹی سوری اوپر سی مٹ گیا ہے تھوڑا سا آپ کم دیکھ رہا ہے جی ٹونٹی میں نے آپ کھا کیا ہے یہ 19 countries اور دنیا کی ہیں اور ایک جو ایک کنٹری میں یہ ہے وہ ہے کون سی یورپین یونین کو ایک انٹری میں آپ کھا وید ریپریزیڈنٹی ٹیو آف آئی ایم 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 انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور ورلڈ بنک کے ریپریزیڈنٹی ٹیو میں آتے ہیں آر جن کب ہوا یہ دو 1997 اور 1999 میں ایشیا فائننشل کرائزز ہوئی تھی اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی چلتے پھر یہ بنائی گی کیونکہ سارے اچھے سورکننگ کر رہا تھا اور ساری تو یہ بنایا گیا ہو سکتا اسی سے اچیو ہو جائے چیزیں پھر 2008 میں فائننشل کرائزز آئی تو یہ لوگ ملے اور انہوں نے ایک ہمارے روی کا جائے گا میٹ آن دیر آن ٹوائس ایئر یہ بھی دو بار ملتے ہیں جب آئی 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 میکسیکو میں ہیں سپین پرمنٹ ان کا نان میمبر انوائیٹ ہی میمبر تو نہیں ہے لیکن ہر بار سپین کو بھی بلایا جاتا ہے انڈیا ہے اس میں اب میں بتاؤں گا کنٹریز کون کون سی اس میں تو یہاں پہ ایک ٹرک ہے گرو جی سی تا آپ ایسے سی ایف سی آئی میں جواب نہیں کرتی جواب نہیں کرتی کو آپ نہ رکھو اور میں آپ بتاتا ہوں یہاں پہ زوم کر دیکھو یہ یہ کنٹریز ہیں پوری ٹوئنٹی کی ٹوئنٹی اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے آپ خود دیکھ لو اس میں سے جی سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آسکتا ہے جی سے جرمنی آسکتا ہے جی سے ٹھیک ہے یو سے آپ رکھ لو یو سے اگر آپ دیکھو گے تو یو ایسے سوڈی آربیہ رکھ لو انڈونیشیا رکھ لو ٹرکی رکھ لو اور آرجنٹائنا رکھ لو آسٹریلیا اور برازیل رکھ لو ساؤ آفریقہ ساؤ آفریقہ سنگاپور رکھ لو ٹھیک ہے سنگاپور اس میں سنگاپور تو نہیں ہے ساؤ کوری ساؤ آفریقہ اور ساؤ کوری رکھ لو اور سی سے چائنا رکھ لو ایف سی آئی سی اگر آپ دیکھ ہیں تو ایف سی آئی آئی سی آئی سی انڈیا انڈونیشیا اور پھر اٹلی اٹلی رکھ لو آپ تو یہ سارا اس کا ایک ٹرک میں سارے لوگ جو ہے اٹ انٹر گورنمنٹل آرگنیزیشن آرگنیزیشن بلاغ میٹ اینویلی تو ڈسکس ایشوز آن کامن انٹرس لائی گلوبل بلکل ایک ویسی چیز میں ملتے ہیں ہر بار تو کیا تھا کہ یہ گروپ آف ی نیک ی کنیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان یو ایسے آل جی سیون کنٹریز اینڈ آرہ پارٹ اب دیکھو کیا پہ یہاں پہ انڈیا بھی ہے پارٹ جی ٹونٹی کی اور یہ جی سیون کی ساری پارٹ ہیں اس کی جی ٹونٹی کی تو یہاں پہ انڈیا کو بھی بھلایا جاتا ہے جب بھی جی سیون کی جو پرائی منسٹر موڈی ہیں وہ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی سیون ہوئی تھی ویڈیو کانفرنس کے کانفرنس انہوں نے جائن کیا تھا اب اس کے لئے ٹھیک کیا ہے جی جی فیبرک جی جی فیبرک میں جو آر ہے یہ پہلے گروپ آف ایٹ تھا اب ریشیہ کو سسپینڈ کر دیا گیا ریشیہ کو نکال دیا گیا چونکہ تھے کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے ریشیہ چھوڑ کے چلا گیا یا پھر اس کو ایگزٹ کروایا گیا یہ ہے کہ ریشیہ نے چھوڑ دیا تھا یہ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز نے کیا بلکل اسی طرح سے یہ بنائی گئی باقی ایڈیجنل آرگنائزیشن بنائی گئی گئی اوکے اب کوارڈ کی طرح چلتے ہیں کوارڈ کیا ہے ایٹ 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 گروپنگ آف ڈیموکری سی اب دیکھو میں نے اب اگر لوگ ریلیجن کے حساب سے بناتے ہیں لوگ ریجن کے حساب سے آسٹریلیا اور اوپر جاپان ہے یہاں پہ کون سا آریا یہاں پہ لیا ہے بیچ میں اس آریا یہاں پہ سو چائنہ سی چائنہ سی میں آپ کتنی سا ریٹنشن چائنہ کر رہا ہے وہاں پہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنہ کاؤنٹر بھی نہیں کرنے کے بلکہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں چار ڈیموکریٹک کنٹری ڈیموکریٹک کنٹری آسٹریلیا جاپان کنٹری چائنہ بیچ میں کمیونیس کنٹری ہے اور حالانکہ وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں ڈیموکریٹک چائنہ کھا جاتا ہے لیکن اب ڈیموکریٹی چیز چائنہ میں نہیں ڈیموکریٹک سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے جنہ جو ہمارے پرائی منسٹر کس کو اکاونٹ ہمیں کل جواب دینا ایسے چائنہ میں نہیں چائنہ لیڈر نہیں لوگوں کو اکاونٹ ہوگا یہ کام میں نے کیوں کیا تو اس طرح سے چائنہ کو ڈیموکریٹک جیسے ٹینشن ہوتی ہے کبھی کسی کو بات کیسے سامنے آتی جیسے فلسطین میں ٹینشن ہے لوگوں پر کچھ ہوگا تو وہاں پہ چائنہ میں کچھ پرابلم ہوگی تو کس کو پتائے کیا ہی ہو رہا ہے وہاں پہ کیونکہ انہوں نے گروپنگ بنا دی چائنہ ایکسپینشن نہ کریں کیونکہ چائنہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے تو وہ یہاں پہ انڈیا کے ساتھ بھی کلیش ہو رہے ہیں اس کے وہاں پہ ویتنام جاپان ساؤت کوریا یہ سارے لوگوں کے ساتھ اس کے کلیش ہی چل رہے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چار گھنٹ نے اپنی گروپنگ بنا ٹھیک ہے دو ہزار ایس میں ان کی سمیٹ ہوئی تھی ایس ایس اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بار ملے تھے اور ورچول میٹنگ دو ہزار بائیس میں مارج میں اس کی پھر سے ہوئی ٹھیک ہے قوار فیلوشپ میں نے یہاں پہ ٹرم لکھی قوار فیلوشپ ہنڈرڈ سٹوڈنٹ پر ایر ٹوانٹی فائر فرام ایج کنٹری تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے جہاں پہ ہر کسی پروگرام ہوتا ہے سو سٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے پچیس کو ہر کنٹری سے بیخلی بار یہ کوسٹن جے پی میں آیا تھا کتنے سارے میمبر جا سکتے ہیں کنٹری سے کتنے سٹوڈنٹ جا سکتے ہیں بلکل سیدھا کوسٹن پوچھا گیا تھا اس میں سے تو میں نے سوچا یہ پھر میں آپ کو یہاں پر ایڈ کر دوں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیشلی بار پیپر میں اگر آپ چکریں تو کچھ گئی تھا اس کے پاس شنگائی شنگائی کارپریشن آرگنائزیشن سے تو اگر شنگائی کارپریشن آرگنائزیشن کی ہم بات کریں ٹائم بہت ہو چکا ہے چلو آج اس کو شنگائی کارپریشن آرگنائزیشن کی اگر بات ہم کریں تو یہ پر انٹر گورم گورم پاکستان انڈیا جو پائپ لائن ہے یا ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے یہاں سے چیزوں پر بی بی فوکس ہیڈ کارٹر اس کے بیجنگ چائنا میں ہے دش بند دش ہن میں ہوئی تھی اوزبیکستان میں سمرکند اوزبیکستان کے اندر سمرکند وہاں پہ ہے ٹھیک میں ایک بار آپ کو زوم کر دکھا دیتا ہوں دیکھو اس کی میمبر کنٹری یہ ہیں اور گیسٹ سکرین شاٹ لے لوں نہیں تو میں آپ کو بیڈیا شیئر کی گئی ہے اس کے پاس بیم سٹک جو ہے بی آنگ بھنگال انیشیٹیو فر ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ ٹیکنیکل اینڈ لیٹرل آرگنائزیشن یہ کب نائنٹی نائنٹی سیون میں بینکک ڈیکلیرشن میں بنی تھی سیمٹ اس کی دوزار چار میں تھائیلینڈ میں ہوئی اور بیم سٹک جو تھا شروع میں بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا اور تھائیلینڈ ہی اور کلمبو میں تھی سٹی لنکا کے ٹھیک ہے اب اوپاک اوپاک کیا ہے اوپاک ہوتے ہیں ایسی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یہ پرمیٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے نائنٹین سکسٹیز میں بغداد کانفرنس میں ہوئی تھی تو وہاں پہ کیا تھا ایران ایران کوئیت سودی عربیہ ویننزولا یہ ساری کنٹریز تھے اور اس کے بعد پھر یہ موہ ہوئے کہ ہاں پہ وائنہ آسٹریلیا نائنٹین سکسٹی پائیو میں ٹھیک ہے ایٹ ایک 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 پردکشن یہ کچھ فگر ہے آپ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ جائے پی ایسی یا پی ایسی کے لیے پڑھ رہے تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہو جاتی ہیں اب آپ کو کوئی ایک 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 تا ایک ایک کیا میلیشن پرائی مینیسر محمد انہوں نے یہ دیا تھا کلل لنپور جو ہے ڈیکلیشن میں ہوا تھا یہ اوپن اور یہ اپن فرمتی فار ڈائلاگ پولٹیکل اکنامیکل ایشوز اکنامی پروٹ پیس اکنامی پروسورٹی اینڈ ریجنل انٹیگریشن اینڈ ایسٹ ایشیا انڈیا فاؤنڈنگ میمبر تھا ایسٹ ایشیا سومنٹ کا ٹھیک ہے یہ کنٹریز میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرو اس کے بعد خود سے زوم کر کے دیکھتے رہو ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو یہ زوم کر کے دکھا دی ہے ٹھیک ہے کوئی گلہ میری طرف سے بھی آپ کا نہ رہ جائے ٹھیک ہے رزینہ ڈائلاگ ہے رزینہ ڈائلاگ کیا ہے ملٹی لیٹرل کانفرنس تھی کومیٹڈ ٹو ایڈس تا موسٹ چلینجنگ ایشو فیسنگ بائی گلوبل کمیونیٹی ایوری ایئر گلوبل لیڈر ان دا پولیسی بیزنس اینڈ میڈیا اینڈ سیول سوسائٹی آر ہوسٹڈ ان نیو دہلی اب یہ دہلی میں ہے رزینہ ہل سے وہاں پہ اور وہاں صحیح ہے اس کی بنا ہوا اسی کے نام پر اس کا بنایا گیا ہے رزینہ ڈائلاگ کہا گیا ہے اس کو ٹو ڈسکس دا کارپریشن آن وائیڈ رینج آف پریٹیننگ انٹرنیشنل پالسی میٹر ٹھیک ہے ڈائلاگ اسٹرکچرڈ ایز ای ملٹی سٹیک پڑھر کلاس سیکٹرال ڈسکسی انکلوڈنگ ہیڈ آف سٹیٹ کیبنیٹ منسٹر اس میں ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ آفیشل ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ہر کنٹریز کے ہوتے ہیں اس میں بلی ایک نہیں ہوتے ہیں جتے میں اس کی میمبر سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے دہ کانفرنسز ہسٹڈ ہسٹڈ بائی دہ آبزرور ریسرچ فاندیشن ان کلابرینشن وید منسٹری آف ایکسٹرنل افیر ان انڈیپنڈنٹ انڈ ویل ریسرچڈ انیلیزز ان انپوٹ ٹو ڈائیورس ڈیسیجن میکرز ان گورنمنٹ تو یہ گورنمنٹ کو صلح دیتی ہے اس حساب سے اور کس طرح سے ورلڈ کے اندر یہ پقام چل رہا ہے جیسے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ہر سال میں جو اس کا ایڈیشن ہوتا ہے ہر ایڈیشن ہوتا ہے اس میں ایک اس کا گول رکھا جاتا ہے تو کیا تھا پیچھلی بار کا جو اگر ہم دیکھیں تھیم جو تھا وہ کیا تھا پیچھلی بار کا تھیم جو کہ سیکسٹ ایڈیشن ہوا تھا ریزینا ڈائیلاک میں جو کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیر اور اوزرور ریسرچ فارنڈیشن یہ کٹھے ہوا تھا دوزار ایکیز میں تھیم اس کا تھا وائرل ورلڈ کرونا تھا تو آوٹ بریک آوٹ لیر کنٹرول کس طرح سے ہم کنٹرول کریں تو یہ اس پر بھی بحث دی ہارٹ آف ایشیا اسٹامبل پروسس یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوتی ہے یہ دوزار یارہ میں بنائی گئی اسٹامبل ٹرکی میں ایٹ پروائیس ای پلیٹ فارم فارس سنسیر اینڈ ریزیلٹ اورینٹڈ ریزنل کارپریشن بائی پلیسنگ افغانستان ایز ایٹس انٹر اب افغانستان کی اب تینشن ہے یہ ہارے کو کیونکہ افغانستان میں اب دیکھو افغانستان میں جس طرح کی وہاں پہ ڈولرومیٹ ریسنٹلی ہوئی ہیں جیسے ایو ایس سے پہلے آیا اس سے پہلے سوورٹی یونین تھا اس کے بعد تالیبان آگئی اس کے بعد وہ وہاں پہ کانسیفٹ اب دنیا میں یہ ایک تالیبان میں یہاں پہ کہیں نہ کہیں لوگ اس کا استعمال کر کے اپنے وہ جو انٹریسٹ ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں تو اسے ساتھ یہ سوچا گیا کہ کیونکہ تالیبان سوری افغانستان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ بہت سو کانٹری کے لیے میٹر کر رہی ہے اب انڈیا کے لیے خاص طور پر تالیبان آفغانستان کی سٹیبلٹی جو ہے میٹر کر رہی ہے پاکستان کے لیے کر رہی ہے چائنہ کے لیے کر رہی ہے سب کے لیے کوئی غلط استعمال کر گیا تو کسی دوسری جیسے اس میں پرابلم آ جائے ٹھیک ہے ناٹو ہے اس کے بعد ناٹو آپ دیکھو نارت آٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزز یہ ایک ملیٹری آلائنس تھا کیوں بنایا گیا تھا یہ سوویٹ یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دیکھو ورلڈ وارس سیکنڈ کے بعد دو الائیڈ پاور کے اندر بھی دیکھیں تو دو بڑے پاورز تھے کون کون تھا یو ایس ایس آر اور یو ایس ای ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھرٹی میمبر نیشن ملی تھی آرجنل میمبر سوائر بیلجیم کنیڈا ڈینمارک فرانس آئیلینڈ آئیس لینڈ اٹلی لگزمبرگ نیدرلینڈ ناروی پورتگال اند یونائیٹڈ کینگڈم اند یو ایس اور اس کے بعد پھر ٹرکی نے گریس اند ترکی ٹرکی نے جائن کیا سپین جیز ریپبلک فرانس نکل گیا تھا پھر باپس 2009 تک جائن کر ہیڈ کارٹر اس کے بیلجیم میں ہے اور ناٹو جو ہے اسینشل ڈینڈیورنگ پرپرز اسٹو سیفگار فریڈم اند سیکیورٹی آف آل ایٹ میمبر پولٹیکل اینڈ میلٹری مینس اوکی اس کے بعد اے یو کے ایس ایو کے ایس کا مطلب کیا ہے آسٹریلیا یو کے اور یو ایس تو ریس یہ بنائی گئی کیونکہ چائنا چائنا سی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہوا کہ چائنا اپروچ کر رہا تھا کس کو ایورکین یونین کو وہاں بھی اپنا مارکٹ دیکھ رہا تو ایورکین یونین وہ بھی ایک ڈیموکریٹی کنٹری یو ایس اور آسٹریلیا قوارڈ میں تو تھے لیکن اب انڈیا اور جاپان کے اصوا اس میں دو چینج اور کیا گیا یہاں پہ یو کے کو لائیا گیا یو ایس تھا اور آسٹریلیا بھی تھا اور یو کے کو لائیا گیا یہاں پہ ایک پارٹنر بنا کے اینڈو پیسیفک جو سٹیبلٹی اب میں نے آپ پیچھلا میب تکھایا تھا کس طرح سے یہاں پہ یو ایس 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 ان کے لئے کیونکہ جاپان کے وہاں اس سائی سے آپ جاؤ گے تو دنیا تو گول ہی تو اس ایس 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 نیو ٹرائی لیٹرل ٹرائی لیٹر سیکیورٹی پارٹنیشپ فار ایس 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 سب مارین ٹکنالجی تو یہ ساری یہاں پہ دیکھ یہاں پہ کیا ہوا ہے فائیو آئی ایلائنس ایس 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 سرنگ کیا رہا ہے تو یہ میرے ساری پڑھا دی اب اس میں کچھ ایک دو اور ہیں جیس میں نے اگر وہ جیس ملاؤں گا لیکن مجھ نہیں لگتا ان سے جیس جیس پاکستان چائنا گاری اور یہ ساری چیز ہیں تو لگ بگ میں نے جتنا دیکھا ان اگزام س میں ان ہی س س س جی س باقی سے نہیں آتے تو اب آپ یہ ہے کہ پڑھنا ہے کیا چھوڑنا ہے کیونکہ اتنا کچھ پڑھنے کیلئے تو سب کچھ پڑھیں گے تو گراس کہاں سے کریں گے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کئی پہ کنفیزن ہوگا تو کومنٹ کر بتا دیجئے گا لائک کرتے رہے شیئر کرتے رہے کیونکہ ہم آپ کے لئے اتنی ساری محنت کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ہماری سپورٹ کرنا تو سپورٹ کرتے رہے ہر ایک اپنے ویٹس اپ پہ شیئر کیجئے گا اور اپنے یوٹیوب پہ شیئر کیجئے گا اور اپنے اگر ہے ریاض بن محمد عارف کر میرا یہ محمد ریاض نام سے میری آئی ڈی ہے فیس بک پہ تو آپ وہاں پہ بھی میٹ کر سکتے ہو اور اس طرح سے انسٹا گرام پہ بھی میں ہوں ریاض بن محمد عارف تو وہاں پہ بھی آپ مجھے کوئی کوششن ہو تو پوش لائے ہوں جیسے کہ میں آپ کے لیے ایسے اکومنیکابل ڈیزیز پر ایک لیکچر لاؤں گا اور پھر اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو انڈین فریڈم سٹرگل بھی پڑھانے والا ہوں جو اس اگزام کے لیے امپارٹنٹ ہے یہ کچھ ٹاپکس میرے میں آپ کو بتا دوں اپنا چارٹ یہ کچھ دنوں میں آپ کو بڑھا دوں گا جیسے لینگویج اور کلچر میں آپ کو بڑھانے والا ہوں اور یہ ساری چیز ہے تو آپ دو میں نے پڑھا دی آپ دو تین ٹاپکس مجھے اور پڑھانے ہے تو اگر کیم پہ کنفیوجن ہو اور کچھ پوچھ نہ ہو تو ہاں آپ پوچھ سکتے خدا حافظ خدا خدا حافظ